دلدی چیدیز خبر ہوتا ہے اسلام علیکم میں سردار انجید سنگھ ممبر آف سبائی اسیمبلی خیبر فخت انخواہ جمعیت علماء اسلام زلہ کوہٹ اپنے تمام جمعیت علماء اسلام دوستوں کے ساتھ نشہرہ میں ہماری ریلی کا انعقاد ہے اور آج اس وقت ہم سب مل کے یہاں پہ مسلمان بھائی ہندو کمیونٹی سکھ کمیونٹی کلاشی بھائی جو کہ ہم سب پاکستانی ہیں ہندوستان کو ایک پیغام دے دینا چاہتے ہیں یاد رکھو اپنے ہوش کے نہ خن لو اپنی آنکھیں بھی کھول لو اور اپنے کان بھی کھولے رکھو اگر ہماری قوم کی طرف سے کوئی خموشی آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے جو حالات و واقعات چل رہے ہیں اس میں ہماری پاک آرمی نے جو آپ کو سبق سکھایا ہے اس کو بھی یاد رکھو اس سے ہٹ کے جمعید علمہ اسلام کی طرف سے ہمارے قائد کی طرف سے ہماری اپنی فوج آپ کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار ہے اس میں چاہے وہ منارٹی کے ہوں چاہے ہمارے مسلمان بھائی ہوں ہماری فوج آپ کے ساتھ تیار ہے اور وہ برڈر کی طرف رماد ہوا ہے اگر آپ نے کسی قسم کی بھی کوئی غلط فہمی ہے اس سے باہر نکلیں اور کوئی غلطی کی تو آپ کو وہ موگی کھانی پڑے گی جو آپ کی سات نسلیں ہمیشہ یاد رکھیں گے نارے تکویر نارے تکویر پاکستان کی طرف دیکھنے والی کوئی بھی میلی آنکھ ہم اس کی وہ آنکھ نکال دیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم متحد ہیں یہ ہمارے قوم کا مسئلہ نہیں ہمارے ملک کی بات ہے اور ملک کی خاطر ہم تمام لوگ یہاں اپنی جان تن من دھن وارنے کو تیار بیٹھیں آپ کی اس غلط فہمی میں یہ وہ قوم ہے جو اپنے ساتھ اس ملک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے خوش نصیبی سمجھتی ہے شہادت کا ایک مرتبہ ان کے اندر تو کسی غلط فہمی میں نہ رہے اور آپ کو پتہ ہو یہ سب لوگ کھڑے یہاں پہ ہمارے ساتھ ہندو کیمیونٹی بھی ہے ہمارے ساتھ مسیح کیمیونٹی بھی ہے ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں یاد رکھیں زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکارمی زندہ بار